اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُنِ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ إِلَى الْخَيْرِ يَعْمَرُونَ بِالْمَعْرُوْفِيَنْ هُنَا لِلْمُنْكَرِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ الرحیم آج کے اس تربیت پروگرام میں سبھی کا خیر مقدم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس تربیت پروگرام سے کچھ زادی راہ لے کر جانے والا ہمیں بنائیں جس مقصد کیلئے تربیتی پروگرام مہانہ رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ متربیت کے سامان ہمارے انشتے ماز سے کرتے رہے میں نے آپ کے ساتھ میں قرآن مجید کی آیت پیش کی جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلا پائیں گے عزیز سامیت تعویٰ دیل یہ ہمارا ایک اہم فریضہ مقصد زندگی بھی ہے کہ اس کام کو اس دنیا کے اندر ہمیں بہت سن خوبی انجام دینا ہے اور یہ چیز قرآن وحدیث سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الویدہ کے موقع پر فرمایا کہ پلی ابلوگ شاہد الغائب جو حاضر ہے وہ غائب تک کی باتیں پہنچا دے ذمہ داری دراصل ہماری بنتی ہے کہ دین کو تا قیامت ہمیں لوگوں تک نسل در نسل پہنچانا ہے اور پہنچانا ہے جس کے پاس جو بھی ہے دین کی بات وہ پہنچانا ہے آتا ہے کہ بلیو بارنی والو آیا پہنچا دے تمہارے پاس اگر ایک آیتی ہوں ایک بات ہی دین کی تمہیں معلوم ہو ایک حدیث ایک آیت ہی تم کو معلوم ہو وہ لوگوں تک پہنچا دو یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اجھے سامیہ دیکھیں کہ اس وقت تو ہو سکتا ہے دین تو ہمیں تھوڑا بہت بہت زیادہ بہت کچھ معلوم ہے لیکن یہ اسی وقت تو ہو سکتا ہے جب ہم اس کی حقیقت کو پہچانیں اپنے ایمان کو سمجھیں ہماری ایمان کو پختہ کریں ایمان کی تجدید کریں زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ پر لیکن دل سے اقرار تصدیق بالکل بھی ضروری ہے کہ یہ دل سے ہم مانیں کاموں میں اسی وقت تو نکھار پیدا ہوتا ہے اسی وقت انسان بہت شوق سے اس کام کو انجام دیتا ہے جب اس کی احمیت کو سمجھتا ہے کہ اس کی احمیت کیا ہے اور جب ہم اس کی احمیت کو سمجھیں گے اپنے ایمان سے ہم محبت کریں گے اپنے اللہ سے جب ہم محبت کریں گے تو تب ہی اس کی احمیت کو سمجھیں گے کہ اس دین کو پہنچانا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے اور یہ کام جاری و ساری ہے اور نا قیامت جاری وہ ساری رہے گا اور ہر انسان اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے ذہن کے مطابق اپنی قوت کے مطابق اس کام کو انجام دیتا رہتا ہے دیتا رہ رہا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس کام کو بہت خوبی انجام دیں تو سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کی تجید کریں اور جس چیز کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں جیس دین سے ہم محبت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں اس کے علموں کو پہلے ہمیں سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ اسلام حقیقت میں کیا ہے ایک علموں کی ہم کو ضرورت ہے ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں گے کہ ہم اپنے پاس علموں کا زخیرہ کریں ہم سوچیں ہم سمجھیں اور اپنے علموں کو بڑھانے کی بہت زیادہ کوشش کریں اور ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان اللہ کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اس کے فرشتوں پر اس کی تمام مخلوقات پر ہمارا ایمان پختہ کریں جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس دنیا کے ہر چیز کو ہم خدا کی مانیں ہر آفت و نقصانات بیماری یا بلاؤ کو اللہ کی حقیقت سمجھیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے ہمارے ایمان میں ہم پختہگی پیدا کریں اور ایمان میں پختہگی ایمان کو پکا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کام کو ہم آگے بڑھانے کی پوری کوشش کریں اس اہم و جلیل قدر فریضہ سے ہم کبھی بھی علیتگی برد نہیں سکتے اور کبھی بھی اس سے ہم بج نہیں سکتے کیونکہ ہم زمانے کو دیکھ رہے ہیں کہ زمانے کے اتار چڑھاؤں کس طرح آ رہے ہیں اور کس طرح ہم زمانے کے اتار چڑھاؤں سے گزر رہے ہیں تو زمانے کے حالات سے جب ہم گزر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لئے کوششیں کی اپنی صلاحیتیں لگائیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان مصیبتوں سے بلاوں سے بیماریوں سے نجات دے گا اور ہماری مدد کرے گا اور اگر ہم نے اس کے دین کو بھلا دیا اس کے دین کی مدد نہیں کی اس کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی تو اللہ بھی ہماری مدد نہیں کرے گا تو یہ سنہیرہ موقع جو ذرائع کی بات ہے کہ ہم کن ذرائع صدافت دین کو انجام دے کیسے دے تو یہ موقع اللہ تعالیٰ جو ہمارے لے لارہا ہے بہت ہی سنہیرے موقع اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب کرنا ہے کہ لوگ ذرائع کے ضرور بھی نہیں لگتی اور لوگ ہم سے خود سوالات کرتے ہیں کہ تین طلاع کیا ہے پردہ کیا ہے نکاح کے قانون کیا ہے یہ تمام چیزیں لوگ خود ہمارے طرف متوجہ ہوتے ہیں خود ہم سے سوالات کرتے ہیں ذرات اس بات کی ہے کہ ہم بھی خود آگے بڑھیں ان کے سوالات کا جواب دیں اور مکمل طور پر اپنی تیاری رکھیں کہ ہم لوگوں کے سامنے کیا پیش کرنا ہے ہمیں اپنے دیر پر بہت زیادہ فقر آسل ہونا چاہیے اور بہت صبر اور جورت کے ساتھ لوگوں کو پہچانے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے اس کے لئے ہمیں یہ بھی کرنا ہوگا کہ لوگوں کی حال احوال سے ہمیں واقف ہونا پڑے گا کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں لوگ ابھی کس دور سے گزر رہے ہیں لوگ کس پریشانی سے گزر رہے ہیں ان حالات سے ہمیں بہت زیادہ باخفر ہوتے ہوئے لوگوں تک بات پہنچانا ہوگی کیونکہ اگر ہم بات کچھ کہہ رہے ہیں انسان کچھ الگ مصیبت میں مفتلا ہے بات اثر نہیں کریں گی تو بہت ہی حوصلے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس دین کو ہم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو ظاہر و باطن میں اپنے کردار کو لے کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اور بہت ہی سچائی پاک بازی کے ساتھ لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کرنا ہے تاکہ ہماری بات اثر انداز ہو لوگ ہماری بات قبول کرے ساتھی ساتھ ہم کو اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنی بات کو رکھنا ہے لوگوں کو دعوت سخن دینا ہے بہت زیادہ ذرائع ہے دعوت دین کے جس ذرائع کا بھی ہم استعمال کرے گے انشاءاللہ اس کے نتائج مفید ہوں گے ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت تبریک کے لیے بہت لبی فیرست ہے جس میں ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تقریر و تحریر ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھ سکتے ہیں اللہ کا کلام لوگوں کے سامنے رکھ کر یہ بات کو ہم پیش کر سکتے ہیں یہ چیز کی اگر نہیں ہے ہمارے اندر ہم نہیں بیان کر سکے کسی کے پاس دعوت دین کہ تقریر و تحریر کے ذریعے کسی کو بتا سکے تو تحریر ایک چیز ہے جس کو ہم لفظوں میں لکھ سکتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اخبارات کے ذریعے میکزین کے ذریعے اور دیگر تسانف کے ذریعے ہم لوگوں کے سامنے بات کو بے سکتے ہیں بہت زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ہم کانفرنسے سیمینار یا محلے کی سطح پر یا کچھ لوگوں کی سطح پر جمع کر کے جو بات بھی ہمیں معلوم ہیں بہت قوت کے ساتھ اور حمد کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں کیونکہ جس چیز کو ہم مانتے ہیں کہ یقینہ یہ اسلام کی بات سچی ہے اس پر ہم عمل کر رہے ہیں تو وہ بات ہم بہت ہی اچھے سے لوگوں کے سامنے یقینہ رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویزن اور موبائل کا تو آپ بہتر ذریعے سے جانتے ہیں کہ میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم بہت کم وقت میں بہت زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں اور اس کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے اور ہر کوئی اس کا استعمال جانتا ہے نہیں جانتا ہے نہیں کر پاتا ہے تو کسی اور کے ذریعے سے کروا کر وہ یہ کوشش کر سکتا ہے میڈیا کے ذریعے سے ہمارا پیغام بہت جلد اور بہت زیادہ لوگوں تک انشاءاللہ پہنچتا ہے ہماری دوسری چیزیں ہم اس کے ذریعے سے کرتے ہیں موبائل اور ٹی وی کے ذریعے تو وہ نہ کرتے ہوئے ہم اور دوسری چیزیں نہ کرتے ہوئے اس چیز کو دین کو ہم اس کے اندر رکھیں اور دین کی باتیں اقتباس احادیث قرآن کی آیت لوگوں کے سامنے پیش کریں جو حالات چاہ رہے ہیں اس حالات کے مطابق لوگوں کے سامنے بات رکھیں جسے ان کے ذہن قبول کر لیں تو وہ بہت زیادہ پائدہ مند ہوگی اور ہماری بات بہت لوگوں تک عام ہوگی خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہن خواتین بہت جلدی کسی چیز کی خبر عام کرتی ہے کوئی فائدہ مند چیز ہے کوئی سیل لگا ہے یا کوئی نئی چیز چل رہی ہے تو وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتی ہے وہ کرتی ہے کوشش کہتی ہے اور وہ چیزیں پھیلتے جاتی ہیں اور وہ اس سے فائدہ حاصل کرتی ہیں ہم تحریکی بہنیں ہم یہ چاہتی ہے کہ اپنے دین کو ہمیں عام کرنا ہے ہمیں اپنی بات کو پھیلانا ہے لوگوں تک تو ہم بھی اتنی تندری سے اتنی محنت کے ساتھ اپنے دین کی بات کو عام کرنے کی کوشش اپنے افتواری استعمال کو عام کرنے کی کوشش اپنی دوسری عام بہنوں کو قریب لانے کی کوشش کو عام کریں گی گھرگر جا کر یہ چیز کی کوشش کریں گی کہ یہاں پھلا جگہ استعمال میں چلنا ہے یہاں پر اس طریقے سے ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ جو بہنیں کامیاب ہو رہی ہے اپنے کوششوں میں ہم بھی اس طریقے سے اس میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ ان کو دین کے نزدیک لاکر ہم چھوڑ سکتی ہیں اور ہم دیکھتے کہ بہت ساری محلوں کی سطح پر جو ہمارے عام بہنیں اور عام گھرانوں میں جو چیز کو روحانی تصور کر کے سمجھ لی جاتا ہے کہ ہمیں دین مکمل کر لیا جیسے قرآن خانی وغیرہ ہے تو وہ یہ چیز کو کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے دین کا بہت بڑا کام انجام دیا اور یہی ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناتے فرضیں ہمارا اس موقع پہ جا کر ہم اپنی بات کو کچھ اچھے احسن انداز میں ان کے پاس کس وقت مانگ کر اپنی بات بہت اچھے طریقے سے پیش کر سکتے ہیں کہ حقیقت میں قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے یہ آیتیں جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم سے کیا چاہتی ہیں تو ذرائع اگر ہم تلاش کریں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ ہمارے خاتے جدوجہد کریں گے مجاہدہ کریں گے ہم اس کی راہیں آسان کریں گے تو ذرائع خود بخود ملتے چلے جائیں گے اگر ہم قدم ڈال دیں گے اُٹھا لیں گے یا سوچ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری راہیں آسان کریں گے وہ مہا کیا ہم کو نصیب کریں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے ہمارا تصور بھی وہاں تک نہیں جائیں گے ہم دیکھتے ہیں ایک مسلم ڈاکٹر کے بارے میں کہ ایک مسلم ڈاکٹر ہے جو اپنی سی کوشش کرتا ہے اور بہت پیڑے ڈاکٹر ہے وہ اپنے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ان کو کتابیں اور تجزی پڑھنے کے لئے دیتے ہیں ہر پیشنٹ کے پاس یعنی ان کی کوشش یہ ہے کہ میں اس طریقے سے کچھ اچھا کام انجام دے سکوں گا تو اس طریقے سے مدعزات اپنے پیشنے کے اندر جو بھی پیشنے انجام دیتے ہیں اس کے ذریعے سے اور پیغام کو عام کر سکتے ہیں جو بھی صلحیت ہمارے پاس موجود ہے جو ذہن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس دیا ہے یا اس سے بڑھ کر اگر ہم کر سکے تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں زورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دگاہ میں ہمارے ذہن میں یہ مقصد ہو کہ ہم کو اللہ کے دین کو کس طریقے سے بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے لوگوں کو قریب کرنا ہے اور واضح کرنا ہے کہ اللہ اس کے سلام کی تعلیمات کیا ہے اور مکمل طور پر یہ کوشش کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمام مشکلات کے ساتھ آسانی رکھی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مشکلات بھی آتی ہیں پریشانی بھی آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے حالات خراب ہیں خاندان کا سکون جو اغارت ہے سکون میاسن نہیں ہے کہیں طلاق کے مشکلے چل رہے ہیں کئی ایک ساتھ مشکلے کا خاندان رہ نہیں پا رہا ہے تو اس میں ہم حالات کو جانتے ہوئے ہم ان کو مثالی خاندان کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں اور محبت کا پیغام عام کر کے ان کے اندر ایک بات رکھ سکتے ہیں کہ اسلامی خاندان کس طرح ہو سکتا ہے تو ان کی مسائل کو حل کر کے بھی ہو خدمت خلق کے ذریعے دعوات دین بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں خدمت خلق کے ایسے ذریعے ہیں کہ ہم انسانیت کا درد اپنے اندر رکھتے ہیں انسانوں کا درد اپنے اندر رکھتے ہوئے ہیں ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں تو وہ انسانیت ہم سے جڑیں گی کہ ہمارا درد کوئی اور تو نہیں جان سکتا تھا پر کوئی جان رہا ہے تو وہ ایسا کون انسان ہے کیونکہ ہمارا انسانیت کا درد جان رہا ہے اور اس کا مسئلہ اس کی پریشانی کی کوشش حل کرنے کی کیے تو یقیناً یہ خدمت خلق تو ایسا ذریعہ ہے کہ دعوات دین بہت جلد اثر انداز ہوں گی اور بہت جلد ہم لوگوں کے سامنے وہ دین کو پیس کریں گے دورت اس بات کی ہے کہ ہم صیرت کا مطالعہ کریں اور صیرت کے مطالعہ کے ذریعے صحابہ کرام کے ذریعے صحابہ کرام اور اللہ کے سلام کے پاس آج کی جو جدید ذرائع تو نہیں تھے نہ ٹی وی تھی نہ موبائل نہ اخبارات لیکن انہوں نے اپنی سی جو عام سادہ سے کوشش سے شروع کی تو وہ ایک عام جو ہے ماحول تھا تو ہم بھی کوشش کریں کہ وہاں سے شروعات کریں ایک عام سے سادہ سے ماحول سے اپنی دعوت کا آگاز کریں تو اللہ تعالیٰ وہاں کے ہم کو خود بخود کھولتے جائیں گا اور پھر ہم ایک بڑی چیز کی طرف ایک بڑے ذرائع کی طرف کہ کم وقت میں زیادہ لوگوں تک دعوت دین ہم پہنچا سکیں یہ کوشش کر سکیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے دینی سے محبت نصیب فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کے قرآن سے ہم کو محبت نصیب فرما دیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دینی کے جو ذرائع ہم کو خود بخود بہا ہم پہنچا دیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کی کوششوں کو قبول فرمائیں وآرخوا دعاینا الحمدللہ محبت نصیب فرمائیں